اگزو اللہ من الشیطان الرجیم خالصتاً اس کے بارے میں کچھ بات کرنی چاہیے تو چلی آج اس پہ ہم بات کرتے ہیں ہماری زندگی کا پیٹرن کیا ہے ہمارے سامنے ہیں ہم خود اس سے گزرے ہیں جو جو گزر رہے ہیں جب تک ہم ہیں دیکھیں نا ہم یعنی we are born پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے ہم ایک چند سال تک تو کسی پہ کوئی خاص ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہے سوائے شور شرابہ کرنے کے کیونکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں سیریسلی اس کے بعد پھر ایک سکولنگ کی فیس شروع ہوتی ہے جو کئی سال چلتی ہے ایڈوکیشن ہے ہائر ایڈوکیشن ہے کالج ہے یونیورسٹی ہے یہ کئی سال پہ محیط ہے اس کئی سال کے عرصے میں ہم میں انٹرنلی بھی بہت چینجز آتی ہیں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں گروہ کرتے ہیں فیزیکلی گروہ کرتے ہیں منٹلی گروہ کرتے ہیں ایموشنلی گروہ کرتے ہیں بہت کچھ چلتا رہتا ہے پھر ہم ایک ورک پلیس پہ آ جاتے ہیں وہ چاہے ہماری جاب ہے چاہے ہمارا کاروبار ہے چاہے ہمارا اپنا کوئی ذاتی کوئی معاملہ ہے جو بھی ہے وہ ہم پھر اس کے اوپر ایک ہمارے وہ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ یعنی ہماری سو کالڈ پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے حالانکہ یہ لفظ ذرا یہ ڈیبیٹیبل ہے بہت اینی وی یہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر شادی کا مرحلہ ہے زیادہ تر اور پھر شادی وعدی ہو جاتی ہے ایک فیملی بن جاتی ہے پھر بچے بچے ہو جاتے ہیں اللہ کرتا ہے تو پھر ایک ان کے اپنے ایک ذرا فیملی کا سائز بڑا ہو جاتا ہے پھر بچوں کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں پھر ان کی سکولنگیاں فلاں 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 اگلے کئی سال اس میں گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کی شادیاں کر کے اگر بڑا بڑی موجود ہیں دھونوں تو پھر بچارے وہ جس کو ایمٹی نیسٹ کہتے ہیں کہ خالی پجرے میں بیٹھ جاتے ہیں آ کے پھر یہ ہے ٹائم اصل میں جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو ٹائم ہے بڑا خطرناک ٹائم ہے چونکہ ہمارے کچھ سوشل ایشیوز ہیں کچھ ذاتی ایشیوز ہیں سوشل ایشیوز یہ ہیں کہ ہم پچاس سال جس کی عمر ہو جائے ہم اسے بوڑا کہتے ہیں اور اس کو بازار میں ریڈی والے انکل کہتے ہیں اور دکان دائر بھی اس کو انکل کہتے ہیں اور یعنی ہم اسے فوراں بوڑا یونیورسل بوڑا ڈیکلیئر کر دیتے ہیں تو جب اتنے سارے لوگ اس کو انکل انکل کہتے ہیں تو پھر اسے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ یارب میں بوڑا ہوئی گیا ہوں تو ایک وہ یعنی ایک سوشل پریشر ہے بڑھاپے کا بڑھاپہ کوئی بری چیز نہیں ہے اور بڑھاپے میں زبردستی جوان بننا شاید اس سے بھی زیادہ بری بات ہے وہ جس کو سینگ کٹا کے بچڑوں میں شامل ہونا کہتے ہیں وہ کتن پسندیدہ حرکت نہیں ہے لیکن باہر ایک کلچرل شاک ہے نا یہ ایموشنل شاک وہ پہنچتا ہے کہ اچھا اب میں واقع بوڑا ہو گیا ہوں یعنی اب تو پبلک مجھے بوڑا کہتی ہے تو ای کانوٹ ڈینائی دی فیکٹ پھر اس کے بعد کیا ہے پھر ریٹائرمنٹ ہو گئی اور اگر کوئی پینشنبل جوب ہے تو چلیں ایک آسرہ ہے کوئی چار پیسے آ رہے ہیں زندگی گزر رہی ہے نہیں ہے تو بڑی مشکل ہے پھر بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں یا جو بھی معاملات ہیں یہ ہمارا سائیکل ہے زندگی کا اس کے بعد ہم روانہ ہو جاتے ہیں تو اب اس سائیکل میں اگر آپ وار کیجئے تو دو چیزیں بڑی ایویڈنٹ ہیں ایک یہ کہ اس پورے سائیکل میں یعنی ساٹھ سالو ستر سالو اسی سالو ہم نے اپنی ذات کے لیے کچھ خاص کچھ نہیں کیا یعنی ہم اس نیت سے کہ یہ میں خالصتاً اپنے لیے کچھ کر رہا ہوں ہم بہت ریئرلی کچھ کرتے ہیں ورنہ یہی ہے یعنی ہم پڑھائی بھی کرتے ہیں تو پیرنٹس کے لیے کرتے ہیں ڈگرییاں لیتے ہیں یعنی بڑے بڑے پوزیشنز لیتے ہیں تو سب اسی یہی ہے کہ جی میرے پیرنٹس کی بڑی خواہش تھی کہ جی میں فلان ہو جاؤں میں حافظہ قرآن ہو جاؤں میں ڈگری لے لوں میں فلان انجنئرنگ کر لوں ڈاکٹر بن جاؤں فلان کر لوں یہ سب ہم کسی نہ کسی کے ذمہیں ڈالتے رہتے ہیں کہ جی میرا کوئی واسطہ نہیں ہے عام لفظوں میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ تو میں نے ان کی وجہ سے کیا ہے پھر ہم کام شام شروع کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا سارا باسطہ پھر کمپنی کے ذمہیں ہو جاتا ہے کہ جی میں تو کمپنی کے لئے کام کرتا ہوں میرا کیا ہے میرا تو ساری زندگی کا مقصد ہے یہ میں کمپنی کے لئے کام کرتا ہوں یا میں کاروبار کے لئے کام کرتا ہوں کہ جی کاروبار چلتا رہے اچھا ہو جائے جی پھر اس سے آگے چلے فیملی آگئی شادی وادی ہو گئی تو پھر آپ کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مل گیا ساری ذمہ داری ڈالنے کے لئے کہ جی میں تو صبح سے رات تک بچوں کے لئے کام کرتا ہوں فیملی کے لئے کام کرتا ہوں جی میں تو بس اور تو میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ بات بڑی شد و مت سے ہم کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سارا وقت دہرائی جاتی ہے اور ہم اس بات پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنی فیملی کی ویل فیر کے لئے کام کر رہا ہوں بڑی اچھی بات ہے مجھ میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے اور پھر جب یہ سارے معاملات لپٹ جاتے ہیں اور ہم فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو now we are at a loss کہ اب کیا کریں چونکہ ہم بڑے بھی ہیں اکیلے بھی ہیں اور ذرائع بھی محدود ہو گئے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں اب کیا کریں اب وقت نہیں گزرتا اچھا میاں بی بی کے معاملات ہمارے ہاں موسٹلی ایسے ہیں موسٹلی کہ ان کی آپس میں کوئی خاص اسوسییشن نہیں ہوتی چونکہ میاں صاحب باہر مصروف ہوتے ہیں بیگم صاحبہ گھر پہ مصروف ہوتی ہیں دونوں نے الگ رشتداریاں پکڑی ہوئی ہیں نبھاتے رہتے ہیں وہ اپنے میکے کے ساتھ جڑی رہتی ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اس طرح کے کرتے کراتے ہیں یعنی چونکہ اس وقت تو جوانی ہے بڑی مصروفی آتے ہیں لیکن جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور جب فراغت ہو جاتی ہے جیسے میں نے کہا نا جب امٹی نیسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اب دو بندے بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں اور ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے پہ مجبور ہیں اور وہ ایک دوسرے کی شکلیں انہیں پسند آئیں یا نہ آئیں اب کیا کریں سو یہ ایک بڑا علمیا ہو جاتا ہے پھر کہ وہ جو وہ جو حالات تھے کہ جس میں ایک چھٹی کا دن بھی گھر پہ گزارنا مشکل تھا میاں صاحب کو اور کئی گھر ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ سنتا ہوں باقاعدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن چھٹی کا جو ہے نا یہ گھر پہ ہوتے ہیں جان عذاب کر دیتے ہیں یعنی ان کی بیگم صاحبہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ یہ ایک دن چھٹی کا ہفتے میں گھر پہ جان عذاب کر دیتے ہیں ہماری تو جب وہ مستقل آ کے گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر جان کدھر جائے گی بڑا مشکل کام ہے تو یہ یہ ہے سیچویشن ہماری جو ایک ہمارا یوزیول لائف پیٹرن ہے تو پھر اب وہ کمپینین شیپ کو جیسی بھی آڑی ٹیڈی پیدا کرنے کی کوشش کریں کریں گے بچارے کر سکیں گے اگر تو نہیں کر سکیں گے تو پھر اسی طرح سے دیویڈ ڈائی انہیپی اپنی اپنی زندگی گزار کے چلے جائیں گے پھر مردوں کا ایک اور بڑا شوق شروع ہو جاتا ہے مسجد پکڑ لیتے ہیں سر پہ ٹوپی جمعاتے ہیں داڑی رکھتے ہیں ہاتھ میں تصویر پکڑتے ہیں اور مسجد کا روک کرتے ہیں اب وہ ایکسٹینڈیڈ پیریٹ ساکھ مسجد میں بیٹھے رہیں گے نماز پڑھنے جائیں گے تو نماز پڑھ کے آنے جائیں گے ورنہ وہیں بیٹھے رہ جائیں گے وہیں تلاوت کر لیں گے مولوی صاحب نے کچھ سنا دیا تو وہ سن لیں گے اسی طرح سے ان کا یعنی اب ایک وقت کا ایک سرٹن پورشن ان کا باقاعدہ مسجد میں گزرنے لگ جائے گا سب کچھ بڑا اچھا ہے اس پہ کتھا ان کو اعتراض کی بات ہو ہی نہیں سکتی میرا پوائنٹس جو ہے جس پہ میں ساری تمہید کے بعد جس پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلکہ مزربل اس لیے ہوتی ہے کہ پرپسلس ہوتی چونکہ زندگی میں ہمارا کوئی مقصد کبھی نہیں رہا ہوتا کوئی ایسا کہ جس کو ہم نے پرسو کیا ہو ہم تو مختلف مقاصد جو ہم نے لوگوں کے ذمہیں ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ پیرنٹس کا ہے یہ بچوں کا ہے یہ بیوی کا ہے یہ فلان کا ہے ہم نے چونکہ وہ سارے پکڑے ہوئے ہیں ہمارا اپنا ذاتی مقصد کوئی نہیں ہے لہٰذا جب یہ ہم وہ لوگ جب سارے کام نپٹ جاتے ہیں اور اب ہمارے ذمہ کوئی کام نہیں رہتا اور بڑے آسن طریقے سے ہم سب بھگتا دیتے ہیں اور پھر بھی ہم موجود ہیں اس دنیا میں تو پھر ہم بڑے پرپرزلس ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کیا کریں سارے دن کتنی دیر خبار پڑھیں کتنی دیر ٹی وی دیکھیں کتنی دیر چائے پییں کس پہ حکم چلائیں کیونکہ دفتر میں تو کئی تھے جن پہ حکم چلاتے تھے اب کہاں سے لائیں گھرولے بھی آگے پیچھے ہو گئے ہیں ہیں ہی نہیں سرے سے دو ہی لوگ ہیں جو آج کل کا ایک بڑا بڑا پاپلر موڈل چل رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ بچے باہر چلے گئے ہیں پاکستان سے اور بڑے ماں وہ پکے لیں اب نہ ان کے پاس ان کے پاس فسیلیٹیز بہت ہیں ذرائع بہت ہیں گھر بھی ہے ائر کنڈیشنر لگا ہوا ہے فریج میں سامان بھرا ہوا ہے ٹی وی چل رہا ہے موبائل فون ہے سب کچھ ہے بس لیکن یہ سب مٹیریل ریسورس ہے ان کے پاس اموشنل سپورٹ کوئی نہیں ہے اور اگر ضرورت پر جائے تو فیزیکل سپورٹ بھی کوئی نہیں ہے ڈاکٹر کے پہلے جانے والا کوئی نہیں ہے یہ ہمارا پاپلر موڈل ہے یعنی بے شمار پیرنٹس کو میں جانتا ہوں جن کے بچے ملک سے باہر ہیں اور وہ یہاں پہ ہیں اللہ تعالیٰ اچھے حال میں رکھے اچھی صحت میں رکھے تو پھر بھی فیل نہیں ہوتا لیکن خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری آجائے جو آجاتی ہے بڑھاپے میں تو پھر بڑی مشکل پڑ جاتی ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر ایک عاد ان میں سے چلا جائے تو اور بھی زیادہ مشکل پڑ جاتی ہے اس ساری صورت حال میں اگر غور کریں تو ایک چیز ہے جو مسنگ ہے جو اگر کسی طرح سے آجائے تو یہ جو وقت ہے یہ بھی اور اس سے پہلے بھی ساری عمر ایک سرٹن اس کے ساتھ پرپس جڑ جاتا ہے اور وہ ہے پیشن کوئی زندگی میں کوئی پیشن منٹین کرنا اب پیشن میں اور ہابی میں تھوڑا سا فرق ہے یعنی ہابی اس پیشن بن جاتی ہیں ہو سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشن ہابی ہو آپ کا جیسے فرض کیجئے آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں یا کھیلتے رہے ہیں پہلے ایکٹیبلی کھیلتے تھے پھر اس کو دیکھنے لگ گئے پھر آپ اس میں کوئی کلب کوئی آپ نے وہاں کوئی انپٹ دینی شروع کر دی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے یا اور اس طرح کی کوئی چیز یا آپ نے کسی ہارڈ گیم سے کسی سافٹ گیم پہ آپ اتر آئے یا ریلیٹیبلی ایک میڈل ایج آن ورڈ جو اکسل لوگوں کا جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کا شاک ہے وہ گولف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ گولف کی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں یعنی جتنے میں نے گولفرز کی ایڈکشن دیکھی ہے وہ باقی سپورٹس میں نہیں ہے ان کی زندگی گزر جاتی ان کی نہیں گزرتی انہیں روز پانچ بجے اٹھنا ہے اور انہیں موہ دھیرے جا کے گولف کھیلنی ہے یا کم از کم انہوں نے یہ تیہ کیا تاری کیا اپنے اوپر کہ اگر میں نے گولف نہ کھیلی صبح موہ دھیرے تو میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ جہاں جائیں گے اپنا بڑا بیگ جو اپنے پورے سامان والا ہے کٹ والا وہ ساتھ لے کے جائیں گے ہر جگہ جا کے سب سے پہلے پوچھیں گے گولف کہ ملے گی کتنے بجے ملے گی وغیرہ وغیرہ بہرحال ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ بھی اپنی مناسبیں جہاں لگے ہیں لیکن پیشن یہ پیشن ہے پیشن یہ بھی ہے کسی کا کوئی کاؤز ہے چیریٹی ہے وہ آپ ہر عمر میں کر رہے ہیں وہ آپ جوانی میں بھی کر رہے تھے وہ آپ بڑھاپے میں بھی کر رہے ہیں وہ آپ کا پیشن وہ ہابی نہیں ہابی یہ ہے کہ آپ نے گارڈننگ شروع کر دی لٹسے آپ نے چھوٹا موٹا آپ کے چھوٹی سی بھی جگہ ہے تو آپ نے اس میں دس بارہ پندرہ پودے رکھ لیے بے شک گملوں میں رکھ لیے اب آپ روز صبح اٹھتے ہیں ان کی ذرا دیکھ بھال کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں کوئی مرے ہوئے پتے نکالتے ہیں کوئی صفائی سترائی کرتے ہیں کوئی کبھی کبھار اس میں کوئی نیوٹریئنٹ کو کھا دوار ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہ آپ کا ایک ہابی ہے لیکن اس سے آپ کا وقت بڑھا اچھا گزرتا ہے موڈ بڑھا اچھا ہو جاتا ہے آپ گھنٹے دو گھنٹے لگا لیتے ہیں اس کے اوپر آپ پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں اور کتابیں ایسی چیزیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں زندگی ختم ہو جاتی کتاب تو ختم نہیں ہوتی تو آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اور وہ آپ کا وہ ایک ایسا انٹرسٹ ہے جو آپ کو الائیو رکھتا ہے یعنی جب آپ کو اور کچھ نہیں سوچتا ہے تو آپ کتاب پڑھنے بیٹھ چاہتے ہیں اور وہ آپ انجوائے کرتے ہیں یہ ہابی ہے پیشن اور ہابی کہیں بارڈر لائن پہ آپس میں ملتے بھی ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے الگ بھی ہیں اس طرح سے ہماری زندگیوں میں مجورٹی لارجسٹ مجورٹی ڈاز نوٹ ہیو ایو ایو ہابی اور ایو پیشن دونوں غائب ہیں اور یہ اصل میں خطرناک بات ہے جس پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں ساری تمہید اس کے لیے ہے اس کا نقصان ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آخری عمر میں اگر ہم موجود ہیں اور ابھی کچھ اللہ نے زندگی دی ہے اور ہمارے پاس کچھ وسائل بھی ہیں شاید کچھ یعنی ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا تو ہمارے پاس وقت ہے بہت سا وقت ہے ہمارے پاس کچھ مناسب سی رہنے کی جگہ بھی ہے اس سے آپ بچ جاتی کیونکہ آپ کے پاس ایک کام ہے کرنے اور وہ کام ایسا نہیں ہے جس سے آپ کی کوئی انکم کا واسطہ ہے وہ کام ایسا ہے جو آپ کو ایموشنلی سپورٹ کرتا ہے جو آپ کو سائیکولوجیکلی سپورٹ کرتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کچھ ایک پرڈکٹیو کام کر رہے ہیں اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا پرڈکٹیویٹی صرف میٹیریل میں کام نہیں ہوتی کہ کتنے پیسے آئے اس سے پرڈکٹیویٹی کا حاصل یہ بھی ہے کہ آپ کو اس سے کتنی سپورٹ ملی ذہنی طور پر و دلی طور پر تو یہ آپ کا بہت بڑا ایک سپورٹ کا سسٹم بن جاتا ہے جو آپ کو خوش رکھتا ہے تو جو آپ خوش رہتے ہیں تو ہیلدی رہتے ہیں اور ہیلدی رہتے ہیں تو آپ کا اوورال مزاج بھی ٹھیک رہتا ہے آپ کے معاملات بھی ٹھیک رہتے ہیں آپ کسی پہ برڈن نہیں بنتے دیکھیں ایڈوز آف وٹیور یو وانٹ ٹو ایڈ ضرور کیجئے آپ بلکل مسجد بھی جائیے آپ سب کچھ کیجئے لیکن جہاں بھی جائیں خوشی سے جائیں اس وجہ سے نہ جائیں کہ چونکہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کرنے کو لہذا چلو یہی صحیح یہ کوئی تو مسروفیت کرنی ہے یہ معذرت کے ساتھ یہ بہت سے ہمارے بزرگ جو مسجدوں میں کافی وقت لگاتے ہیں اگر آپ ان سے کبھی گفتگو کریں اور ان کو ذرا ڈگن کریں تو آپ کو یہی بات نہیں ملے گی ان دی اینڈ کہ وہ ان کی یہ سوچ ہے کہیں چل رہی ہے ان کے دل میں ذہن میں اور کوئی کام تو رہا نہیں چلو یہی کام کرتے ہیں چلیں کوئی ثواب بھی مل جائے گا کچھ وقت بھی گزر جائے گا اس سے اس سے وہ عبادت میں بھی وہ مزہ پیدا نہیں ہوتا وہ خوشی پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے عبادت میں تو لہٰذا میری آپ سب سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کوئی زندگی میں آپ جس سٹیج پہ بھی ہیں کوئی نہ کوئی اپنا کوئی انٹرسٹ کوئی پیشن اپنا پکڑ لیجے اور اس کو قائم رکھئے اگنسٹ آل آرڈز اس کو قائم رکھئے جہاں آپ کو موقع ملے اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں جیسے میں کتاب پڑھنے کا مجھے مجھے اس حد تک شوق ہے کہ میرا موڈ جو بھی ہو میرے حالات جو بھی ہو اگر میں کتاب پڑھنے بیٹھوں گا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو وہ آپ چاہے دس منٹ نکال لیں کبھی پانچ منٹ نکال لیں کچھ بھی کر لیں لیکن اس کو جاری رکھیے تو میں اپنی اگزامپل نہیں زیادہ دینا چاہتا میں تو کافی کافی کریزی حد تک میں نے اس پہ عمل کیا ہے کہ مجھے تو اخبار کا ٹکڑا بھی مل جائے کہیں سے چلتے پھرتے تو میں اس کو بھی پڑھنے لگ جاتا ہوں کہ پڑھنا ہے پڑھنے کی عادت قائم رکھنی ہے تو کوئی نہ کوئی ہابی کوئی انٹرسٹ کوئی پیشن ہو تو سبحان اللہ اس کو جاری رکھیے تو انشاءاللہ جو آپ کی لیٹر ایج ہے وہ تو بہت ہی اچھی گزرے گی لیکن ان بیٹوین بھی آپ بہت آپ کو ہمیشہ یہ لگے گا کہ آپ کوئی پرپس فل زندگی گزار رہے ہیں آپ کو ہمیشہ یہ لگے گا کہ آپ صرف لوگوں کے لیے صرف کام نہیں کر رہے ہیں مشقت نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ سب کے لیے کر رہے ہیں سمیت اپنے and this is right to do that this is not selfish اس میں قطعاً کوئی خودگرزی شامل نہیں ہے یہ بالکل جائز کام ہے کرنے کا آپ سب کے لیے کر رہے ہیں آپ بھی اس سب میں شامل ہیں آپ اس سے اپنے آپ کو باہر مت کھڑا کیجئے exclude مت کیجئے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے تو میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جس جگہ بھی ہیں جس stage پہ بھی ہیں آج ہی سے consciously کوشش کر کے اپنا کوئی interest کوئی hobby کوئی passion اپنا ڈھونڈیے کوئی اس کو آپ قائم کیجئے اور پھر اس کو پکڑ لیجئے اور اس کو پھر جب تک اللہ آپ کو زندگی دے اس کو جاری رکھیے اور یہ میں آپ اس کو بالکل guarantee کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کرنے سے ہر وقت آج بھی اور آئندہ بھی آپ کی آپ کا مزاج آپ کا آپ کا مود آپ کا اچھا گزرے گا اچھا رہے گا اور آپ کی زندگی انشاءاللہ اچھی گزرے گا اللہ پاک آپ کو بڑی خوشیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین